آئے گا بندہ پاکستانی فیملی ریکشن تو کیسے آپ سب میرے نام جانے ہیں میرے نام جانے ہیں یار بھائی صاحب مودی جی کیا کرتے ہیں کیسے بندے ہیں یہ ہمیں سمجھ گی آتی ٹائٹل ویڈیو کو بہت زیادہ مس نکل کر آ رہا ہے مودی جی نے اپنی سپیچ کے دوران چھوٹی سب کو روک کر چھوٹی بچی کو بلایا اپنے پاس اور جیت لیا پورے بھارت کا دل چھوٹی بچی کو بلایا اپنے پاس کہا ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی ہمیں ایڈیا نہیں ہے کیوں کہ ایسے تو کوئی کرتا نہیں ہے میں نے سولے کبھی نہیں کوئی بھی ہمیں ایسا نہیں کرتا جب کوئی ایسی چیز کر رہا ہو تو اپنی تقریب روک ہے کس بچی کو بلایا ایسا ہم نے آج تک نہیں دیتا لیکن ہمارے دیش کے اندر بھی ایسا آج تک نہیں ہو لیکن اب یہ واش کرتے ہیں بیٹی میں نے تمہاری یہ تصویر دیکھی ہے تم اتنا بڑیہ کام کر کے لائی ہو میں تمہیں آسیرواد دیتا ہوں لیکن بیٹی تھک جاؤ گی تم کب سے کھڑی ہو یہ پولیس کے جوانوں سے میں کہتا ہوں وہ تصویر بیٹی دینا چاہتی ہو تو لے لیجئے اور مجھے جرور پہنچ جائے گی اور تمہارا پتہ اس میں لکھ دینا میں جرور تجھے چٹھی لکھوں گا انٹرنیشنل جو کلاسٹرز ہیں وہ سومشنیا کے پرائمیسوں ہمودی یا انڈیا میں کس طرح کی چیزیں پسان کی جاتی ہیں تو کبیر نے کسی اور ملک کے لیے یہ لفظ نہیں بولا گا کسی لیٹر کے لیے میں ان کا وڑا فین ہوں اور ملکوں کا ایک اپنا سٹائل ہے انڈیا کے پرائمیسر یو ایس جاتے ہیں وہاں پہ ریڈ کارپیٹ ویلکم کیا جاتا ہے فرانس جاتے ہیں وہاں پہ بہتر طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے انہیں اپنے نیشنل ڈے پہ چیف گیس بلایا جاتا ہے دوزار تیس تک ہم دوسرا یا تیسرا نمبر پہ ہم پہنچیں گے موڈی جی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آنے والی جو پانچ سال کی جو تیسرا تیم ہوگا اس میں ہم نمبر تین یا دو کے ہم آکے کڑا گریں گے پرائم میسٹر موڈی ہیں نیبر ہوت فرسٹ پالیسی پہ ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے نیپال کے جو لیٹر جلیم لے رہے ہیں وہ تو خطے میں بھی اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں گلوبلی بھی کر رہے ہیں ہم گلوبلی آئیسولیٹ ہو رہے ہیں انڈیا دیکھیں دنیا کے اندر ایک اچھا ان کا امپریشن ہے امیر آدمی ہے بھارت کے ساتھ تو میں تو کمپیرزن کرتا نہیں ہوں اس کا خوف آتاں ڈاراتاں اس کی وجہ یہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے کتنے بھارت کے پرائم میسٹر ہیں جو لندن سیٹر ہیں یہ ریڈ کر رہی ہو یہ فورکاست کر رہی ہوتی ہے یہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں تو آپ میرا خیال ہے کہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ there is one word and that is India اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کہاں پہ جا رہے ہیں جائے ہن دوستوں دوستوں پردان منتری جی آج بھانسڑ دے رہے تھے اور اسی بھانسڑ کے دوران ایک بچی کئی گھنٹوں سے ان کا خود سے اپنے ہاتھوں سے پوشٹر بنا کے پردان منتری موڈی جی کا ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی موڈی جی کی جیسے ہی نظر جاتی ہے اس بچی پہ اس کو پیار سے موڈی جی کہتے ہیں کہ اپنا پتہ دو میں اس کو آپ کو پتر بھی لکھوں گا اور بہت سارے باتیں کرتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دوستوں اس کو ہائلائٹ کیا گیا CNN news USA میں بھی USA کا نیو چینل ہے ویون نیوز پہ بھی چلایا گیا اور بھارت کے میڈیا میں تو چلی رہے اور انٹرنیٹ پر میں دیکھ رہا ہوں یہ کافی وائرل ہو چکا ہے جس لیول کا سیکیورٹی جس لیول کا پیار جس لیول کا سواغت پردان منتری جی کو ملتا ہے ایسا میرے خیال سے تو کسی بھارتی لیڈر کو ابھی تک تو نہیں ملا تھا میرے ہی ساپ سے اور دوست کو پردان منتری نرین موڈی جی نے یہ جو اجت ہے وہ کمایا ہے وہ دوست کو کمایا ایک بچی کو آپ گھنٹوں بر اور اس کا چہرہ دیکھو آپ اس کو جبردستی نہیں رکھ سکتے اگر اس کے لیے موڈی جی کے لیے پیار ہے سمان ہے تب ہی اس نے ایسا کیا اور یہ ہی ہمیں ویدیسوں میں بھی دیکھنے کو نظر آتا ہے ہزاروں کی تعداد میں بھارتی ملنے آ جاتے ہیں موڈی جی سے جب وہ ویدیسی اور میں آپ سے یہ پوچھنا جاتا ہوں بھارت کے ساتھ تو میں تو کمپیرزن کرتا نہیں اس کا خوف آتا ڈاراتا ہے اس کی وجہ یہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے کتنے بھارت کے پرائم نیسٹ ہیں کون کتنے لوگ ہیں پاکستانی لیڈر جن کو شوق ہو کے لیگسی ہے میری خواہش یا کوئی ایسا ملک اور میں مجھے بتائیں پاکستان کے حوالے سے کہ جو چھتر سال سے قرضوں پہ گرانٹوں پہ لوڈز پہ چل رہا ہو یہ کیا درامہ نیپال کی شرم آئی ہے نیپال کا جو پرائم نیسٹر گیا بھارت میں اس نے ڈیل سائن کی ہے کہ ہمارے پاس سرپلز بجلی ہے ہم نے کیونکہ ہم لینڈ لاک ہمیں اجازت دیں ہم بنگلہ دیش کو اپنی بیجلی بین نیپال کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی بیجلی بین نہیں ہے بنگلہ دیش کو جب میرے جیسا بندہ یہ بھی چیک چکا ہے کہ اب آپ کے افغانی بھائی بھی آپ سے آگے نکل ان کو بھی تشویش ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی لیکن پھر شرم نہ آئے کہتے ہیں شرم نہ آئے تو کیا پھر ٹیٹ بندہ ہو جس چمبر دی ٹیٹ ہو وہ کہتے ہیں جی بیجلی تو ہوتی 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 اندھی جی دکھو تو ساڈی گیڑی سمجھ سے باہر ہے آج میری میرے کان ترس رہے ہیں کہ مجھے کوئی آواز آئے پاکستان سے کسی لیڈر کی طرف سے کہ میں نے یہ رول میں بنایا ہے اکانومی کا ہم اس طرح بچے پڑھائیں گے ہم ان کو ڈیجیٹل پاکستان کے بارے میں لے لیں گے دشمن کے بچے کہتے ہیں پڑھانے اپنے ہمارا ہمیں دشمن کے بچوں ہمیں سارے چیدر کے بچوں کا یہ نعرہ واہ ہی آت سارا دن تمہارے دشمن کے بچے آپ کہتے ہیں دشمن کے بچے پڑھانے کے لیے مدرسے چالیزار بنا دی چالیزار مدرسوں میں اپنے بچے پڑھ رہے ہیں تو دشمن کے بچوں کہتے ہیں پڑھائیں گانے بن گئتے ہیں ہم دشمن کے بچے پڑھائیں چلیں چیمز لیکن یہ ہے کہ کوئی ابھی تک نظر نہیں آرہا بجیہ دیکھ اس نے بات کی ہے کہ چلو پہلے بات کرتے روڈ میٹ روڈ جو بودھی جی نے بھائی صاحب کرتے روڈ میٹ جو ہے روڈ میٹ پاکستان کچھ دیا ہی نہیں چودر دیکھ بودھی جی اور وہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں بھائی صاحب ایک بچی ان کو ایک بچی کا بھی احساس ہے جو وہاں پر ان کی تصویر لے کے کھڑی ہوئی ہے وہ کہتی تم کافی دیر سے اپنی سپیچ کر رہے تھے سب کو روکا ہے اپنی سپیچ کہتے بچی تو میں تی دیر سے اپنی دیر میری تصویر لے کے بیٹی بھی ادھر آو پھر نہیں دو بھائی انہوں نے کہا چب پولیس والوں کو یہ تصویر دو اور اوپر اپنا پتہ لکھو میں تمہیں چٹی لکھوں یہ دیکھو یہ ہے بھارت کا پردان منتری یہ ہے بھارت کا پی اے اس پر دیکھا ہے کافی دیر سے وہ رکی ہوئی تھی کھڑی ہوئی تھی ان کی تصویر اٹھائے ہوئے پوسٹر پہ مہدی جی کی نگر اس پر ساتھ سیری پہ یہ ہے پردان منتری بھارت کا اور سارے بھائی سب یہاں سے پاکستان کو لوٹتے ہیں باہر سیٹل ہو جاتے ہیں ہمارا اپنا دیش کوئی سمجھتے ہی نہیں یوں سمجھتے کہ بھائی روڈ پہ پڑی کیا میں بولو تو ایک بھی پرائم میریسٹر ہمارا بتا دیکھو یہ در ہو سب کے اور ڈیل بھی سائن ہو گئی کہہ رہا ہے بجلی دیں گے ان کے پاس اتنی زیادہ بجلی ہے نپال کے پاس چھوٹا سمجھو بلو نے ہماری مار دی ہے نپال سمجھو لوگ کہہ رہا ہے کہ بجلی اتنی پہ ہمارے پاس ہے کہ ہم آپ ڈیل بھی سائن ہوگی آپ کو دے رہے ہیں بنگلہ دیش کو پاکستان کے پاس یہ بجلی کے لیے ترہ ان کے پاس بابا چالی زیادہ مدرسہ بلا دیا ہے ان میں پاڑے ان کو کچھ پتہ ہی یہ ڈیجیٹل پاکستان بنے گا کوئی ریڈ موڈی جی سپیچے روکتے ہیں سب کو بھائی ایسا پردان منتری تو میں کہتا ہوں کہ بھائی میں کہ تو نصیب والوں کو بھی نہیں ملتا انڈیا کی قسمت امیں بھی موڈی جی نے بدل دی آپ بجلی نے دیکھا ہے اس بچے کی تو سمجھے لو کسمت بدل ہی اور بھائی ادھر یو ایس اے میں ان کا یہ ویڈیو چل رہا اور سین این والے ان کی بات کر رہے کہ سیک امریکہ والوں موڈی جی سے یہ جو بچی کی تصویر اٹھائیے یہ چلائیے سین این والا وہی نا وہی نا وہی تو اور بھائی پورا امریکہ کو کہہ رہے کہ سیک امریکہ موڈی جی سے کوئی یہ ہوتا ہے ایک لیڈر بلکل واقعہ وجہ یہ ایک بندے کا جو احساس کر رہا ہے چھوٹی بچی دیو کھڑی رہتی بھائی موڈی جی کوئی اس پہ فوکس بچی پہ نہیں کر رہا تھا تو موڈی جی بھی نہیں کرتے لیکن موڈی جی نے فوکس کیا اور بھائی سب اس بچی کو پر بھلایا یہ سین این نے تب کیا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے کہ بولو کہ سیکھو کہ ایک اپنی سبیج روک کیا اس بچی کو بلا رہا ہے اور بھائی اسے الٹا کہہ رہا ہے کہ تم مجھے ہاں پہ چٹھی لیا ہے میں تمہیں چٹھی لکھوں یہ دیکھنا یا ایسے کچھ کرتا ہی یا کتنا پیارا وزیرہ ہمیں موڈی جی ہو یا کاش ہمیں بھی یہ ملتا ایرہ پاکستان کی کچھ تقدیر تے بدلتی ہمیں سارے چوری ملیں ہمیں سارے چوری بھی کوئی روٹی ہمیں بڑے غربت اتنی بڑے یہ تقریباً پچاس پرسن غربت ہو چکی ہے وہی نا تو یار آپ کی کا توڑ ہے موڈی جی اس چیز پر قسم سے انہوں نے اپنا دیوانہ بنا دیا ہے یار ہدھری ویڈو ختم تو